اگر بات کرتے ہیں تو سن انیس سو میں دو بلین آقواجی تھی پورے دنیا کی اور ہندوستان کی جو آبادی تھی ہو کتنی تھی اس وقت تین سو پچاس ملین پھر ہم نے کہا کہ دو ہزار میں پورے دنیا کی آبادی کتنی ہو گئی تھی چھے ملین اس وقت ہندوستان کی جو آبادی ہو گئی تھی وہ تقریباً ایک بلین کے پار پہنچ گئی تھی کب مہن کے مہنے میں دو ہزار میں ایک بلین کی تقریب ہو گئی تھی تو پھر ہم نے اس کی ریزم کرے تھا انہوں نے کہا کہ اس کے بہت سارے ریزم میں سیدہ کی جو بچے ہیں ان کی تیری سے کیا ہو گئی تھے جو شرائع اموات کی وہ کم ہو گئی اس کے بعد اچھا بچہ کی جو موت ہو گئی تھی اس کی شرائع کم ہو گئی پھر اس کے ساتھ ہی ہوا کہ بڑی دابران میں یہ ہوا کہ جو تولیدی عمر رکھنے والے ہیں ان کی لادر میں کیا تھا عذاب تھا اس لیے ہم کو اتنی بڑی پاپولیشن دیکھنے پھر ہم نے کہا کہ اگر تولیجی صحت اور تولیجی بچہ صحت یہ جو پروگرام میں اگر اس کے ذریعہ آبادی کی جو شرائع ہے اس میں کتنی کمی آئیں تو ہم نے کہا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعہ شرائع میں بہت کم کمی آئی ہے کیونکہ پوپولیشن کیا ہوتے جا رہی ہے بڑھتے جا رہی ہے ہم نے ایک پروگرام پڑھا تھا یہ ہم دو ہمارے دو تو یہ جو آر سی ایہ چھ اے ریپروڈکٹیو چائیڈ ہیل تھے اس پروگرام کے دیکوڑ پروگرام کا جس کے اندر تھا ہم دو ہمارے دو تو اس کے ہم نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کے بعد کچھ اور بھی تحریقے ہوتے ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ تحریف سے ہوتے یں، خدرت ہی ہوتے ہیں، نیچرل ہوتے ہیں، کچھ روایت ہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں حifornien کچھ ہوتے ہیں رکاویٹیو پہ آئیٹیو پہ دوائے طور پر، انجیکشن کے طور پر اور اندرونی طور پر سردریہ کی ذریعے یا کسے اور ذریعے کیا کیا جایتا ہے ریپروڈکشن کے پروسس اس کو تولید کے عمل کو کیا کرا جاتا ہے روکا جاتا ہے تاکہ آبادی میں کیا ہو کمی واقع ہو آبادی میں اضافہ نہ ہو تو ہماری جو بات چڑھ رہی دی اس میں جو لاس ہماری ڈسکوشن دی ہوا نیچرل میتھر تھا تو نیچرل میتھر میں ہم نے کیا ہو رہا تھا نیچرل میتھر میں ایک جو میتھر ہم نے بتا تھا کہ وہ اسپرم اور اوغم کے ملنے کے جو مواقع ہوتے ہیں ان کو دور رکھا جاتا ہے اس لیے ہم نے کیا رہا تھا پریورڈک ایبسٹیننس پری جو تولید یعنی حیزی سائگن ہوتی ہے اس کے دس سے لے کے سترہ دنوں کے درمیان میں ملت اور عورت یہ اختلاف نہیں کریں گے یہ کوئیٹس نہیں کریں گے یہ انٹریکشن نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا اگر اوبیلیشن ہو بھی جائے تو اس کو ماں پر اویلیور نہیں رہ گا تو اس طریقے کو دور رکھا جاتا ہے پریورڈک ایبسٹیننس پھر جوسرا ہم نے کہا ہم جی ایک اور میتھر ہے جس کو ہم نے کہا تھا عزل یا جو کوئیٹس کا پریورڈ ہوتا ہے تو اس میں کیا کی کیا جاتا ہے انٹرپٹس انٹرپٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب پریورڈس کا پروسس ہوتا ہے اس کو انٹرپ کیا ہے اس کو انٹرپ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب انسیمنیشن کا عمل ہوتا ہے انسیمنیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بڑھا ہوتا ہے کہ جو میل ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے تخم رضی تخم رضی کا مطلب کیا ہوتا ہے انسیمنیشن ہم نے اس سے پہلے بھی بڑھا کہ ہم نے جب آپ کو یاد ہوگا جانداروں میں تولید یہ جو عمل ہے اس عمل کے دورہ ساری اس سبب کے دورہ نہیں بڑھا کہ جو ری پروڈکشن کا پروسیس اس ری پروڈکشن سے پہلے کچھ اس پہ ہوتی ہے ری پروڈکشن کے بعد کچھ ہوتی ہے ہاں ری پروڈکشن ری پروڈکشن پوس ری پروڈکشن تولید سے پہلے تولید پھر تولید ساری فردیلائزیشن فردیلائزیشن سے پہلے فردیلائزیشن کے بات عمل ۲۰ سے پہلے جو عمل ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اگلی م Nether اس کا تاثر کرنے کا جو عمل ہوتا ہےاس میں ہم نے پڑھا کہا انسیمنیشن انسیمنیشن میں کیا ہوتا ہے کو smell ہوتا ہے وہ اپنے پی exp дов خزید کے ذریعے کیا کرتا ہے جو جو معاول ہے وجائہ ہے اس میں کیا کرتا۔ سیمن علیس کرتا ہے وہاں پر وہ کیا کرتا ہے تیوب کو اگر اس کو سیمنیشن نہیں کرنا ہے وہاں انضال نہیں کرنہ ہے تو وہ کیا کرے گا خزید کو یعنی اس، مہاول سے باہر نکال دے گا اس سے پہلے کہ وہاں پر کیا کر hero انسیمنیشن تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ بہت ہیپورٹڈ ہے اگزام میں بار بار اس پر سوال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے لیکٹیشن ایمینوریا کیا ہے لیکٹیشن ایمینوریا کیا ہے امران لیکٹیشن ایمینوریا یہ جو لیکٹیشن ایمینوریا ہے بسیکلی یہ کیا ہوتا ہے یہ حیث کی ادم موجودی ہوتی ہے ابھی تو وہی بڑھے نا پس یہ جو کن سا یہ اپنے اسی پڑھے نا لے امران کہ اسی میں نے بتایا نا کیا جو عرصہ ہوتا ہے کن سا والا ستہ دست سے لگی ستہ درہ درکہ اس کو کیا بولا جاتا ہے فرٹائل بیریٹ زرخیز مدد ٹھیک ہے نا واپس آجاب ہم اب تیسرے طریقے کی بات کر رہے ہیں ایک دوسرا طریقہ تو کیا ہو گیا ویچڈ رو انٹر اپیٹس یا کوئیٹس انٹر اپٹس تو یہاں پر بسیک ہجئے ہی جو انٹر اپٹس انٹر اپٹس کرنا مطلب رک آوڑ انٹر اپٹس کرنا مطلب کیا ہوتا ہے رک آوڑ یا اس کو بولا جاتا ہے رک جانا اب بولا ہاں وہی بولا ہے پیٹسے نکالتے نا ویسا یہ پیٹس کرنا ہوتا ہے ٹیک نا لیکٹینیشن امیلوریا اب لیکٹینیشن امیلوریا میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہے اس فیمیل کے باڈی سے جب بی بی باہر آجاتا ہے یعنی ماں کے پیر سے جب بچہ باہر آجاتا ہے تو اس کے جسم سے دودھ کا ایجیکشن اسٹارٹ ہوتا ہے دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ جو دودھ ہوتا ہے اس دودھ کے لئے یہاں پر کرنا اس بولا کیا ہے؟ لیکٹیشن کیا بولا کیا ہے؟ لیکٹیشن اور دوسرا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ ایمینوریا کہ دودھ کے موجودگی میں ہیزی دور کیا ہو جاتا ہے؟ اپسنٹ تو ہیزی دور ان کو نہیں آتا ہے اسی کو کہاں جا رہا ہے؟ ہیز کی اڈم موجودگی تو جب تک بچہ دودھ پیتا رہے گا تب تک فیمیل کو ہیز نہیں آئے گا تو اس طریقے کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ زجتی کے بعد اب دیکھو یہ کیا ہے؟ شیر ریزی شیر ریزی مطلب دودھ پینا نا آپ ان کیا بولتے ہیں اس کو؟ شیر خوال ہے نا؟ اب اتنے بڑے بڑے ورڈ آیا تھے اردو کے تو بچے پریشن آیا تھے تو اس وقت یاد رکھنا ہے کسی دودھ پیلانے کے جو مدد ہوتی ہیں تو زجتیوں کی زجتی کے بعد بچے کو کیا کرنا پڑے گا؟ دودھ پیلانا پڑے گا اس کو بولا جا رہا ہے شیر ریزی ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو مدد ہوتی ہے اس مدد کے دوران جو اویولیشن ہے یعنی وہ جو اڈے کا باہر آنے کا دین ہے چودہ ور دین ہیزی دور کا اور ہیزی جو دور ہیں وہ واقعے نہیں ہوتی نہ ان کا اویولیشن ہوگا نہ ہیزی دور ہوگا اس لیے کیا ہوگا؟ کہ اگر اس کو ہم آبی جائے تو ایگ اویولیبل نہیں ہے اس لیے ماں پر کوئی پرگننسی نہیں ہوگی اس لیے جتنی لمبی مدد ماں بچے کو پوری درہ دودھ پلاتی رہتی ہے حمل کے مواقع تقریباً کیا ہو چکے ہوتے ہیں سیفر ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھو کہ ہمارے پاس ایک کلچر بنایا گیا ہے کہ ڈھائی سال ہے نا مدد ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں ان ریزن میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے ٹھیک ہے؟ نو البتہ یہ جو طریقہ ہے جو پارچوریشن کے بعد زیادہ سے زیادہ صرف چھے مہینے تک موثر بتایا گیا ہے یعنی یہ جو لیکٹیشن ایمیلوریا ہے یہ پارچوریشن کے بعد یعنی پارچوریشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلیوری کے بعد یعنی بچے کے جسم سے باہر آ جانے کے بعد صرف سکس منت تک بہت زیادہ موثر ہو سکتا ہے یعنی ہنڈریٹ پرسن آپ بولیں گے کہ وہاں پر پرگنینسی کے چانسز نہیں رہے گے لیکن سکس منت کے بعد یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ چانسز ہو سکتے ہیں پرگنینٹی کاما ہو جائے؟ ٹھئر جائے یعنی ایک اور اسپوم کا کیا ہو جائے؟ انٹریکشن ہو جائے؟ اگر ایک اور اسپوم کا انٹریکشن ہو جائے تو کیا پڑے گا؟ زائیگورزائیگور بنے گا تو مرولا مرولا بنے گا بلاسٹولا بلاسٹولا بنے گا گیاستولا گیاستولا بنے گا دیوان ہو اتنی سطرف بڑھایا بارو بار یاد نہیں ہے بی بی ہے نا پھر وہ گیاستولا جائے گی امپلانٹ ہو جائے گا کہا پر یوٹیر اس نام یاد آئے باروان پڑھتے رہو تو یاد رہے گا کیونکہ ان طریقوں میں کوئی دوائے یا طریقے استعمال نہیں ہوتے اس لیے مزر اثرات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اب اگر آپ یہ جو نیچرل طریقے یہ نیچرل طریقوں کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی سائیڈ ایپک کے چانسے زیرو ترسل ہیں دو چیزیں ایک تو آپ کوئی ارٹیفیشل دوا یوز نہیں کر رہے دوسرا کہ آپ کوئی دوسرے پیڑی کے یوز نہیں کر رہے تو اس لیے یہاں پر کسی بھی طرح کے مزر اثرات ہونے کے چانسے جو ہوتے ہیں وہ بلکل فیل ہوتے ہیں حالانکہ اس طریقے کے فیل ہونے کے مواقع بہت زیادہ ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ میل اور فیمل میں انٹریکشن اگر سکس منز کے بعد ہو اور وہ بھی ایسے وقت میں ہو جائے جب وہ بھی علیشن کا یا حیزی دور چالو تھا اس دوران میں ہو جائے تو پوسیبلیٹی ان کی وہاں پر کیا ہو جائے ایگ ہار اس طرح کے بیچ میں انٹریکشن ہو جائے زائے گڑ بنے تو پھر وہ پوری سٹیپ ہونے کے چانسے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر سکس منز کے بعد یہ جو تاریخیں ہوتے یہ ان کے فیل ہونے کے چانسے ہوتے ہیں اگزام میں سوال کیا گیا اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے بہت سیدھا سیدھا سٹیپ میں ڈابل چھوٹی ہے یاد رہے گا اب دوسرے جو تاریخیں جن کو یہاں پر کہا جاتا ہے رکاوٹی یا بیریئرز کیا بلا جاتا ہے ان کو رکاوٹی یا ان کو کیا بلا جاتا ہے اگزام میں ان پر سوالات جاتے دیے جاتے ہیں یہ جو رکاوٹی طریف ہیں جو ہم نے پہلے بات کیوں کون سے تھے نیشنل طریفیں اب جو رکاوٹی طریف ہیں اور جن کو کیا بلا جاتا ہے بیریئرز بیریئرر لکھنے میں میں لگ دیکھ رہا ہاں کیا ہے وہ بیریئر ہے نا بیریئر بیریئر ہاں ٹھیک ہے نا اب یہ جو بیریئر سے یہاں رکاوٹی طریقے ہیں ان میں کیا ہوتی ہے ان میں رکاوٹوں کی مدد سے اوم کو اور اسپون کو کبھی طور پر ملنے سے رکا جاتا ہے دیکھیں یہاں دو تین لفظ بہت امورٹنٹ ہے کیا کیا ہے ایک تو یہ جو طریقے یہ رکاوٹی طریقے یعنی آپ کسی اور چیز کی مدد لے رہے تھاکہ ایک اور اسپون کے بیش میں انٹریکشن اس لئے ان کو کیا بلا جا رہا ہے رکاوٹی طریقے یا ان کو بلا جا رہا ہے بیریئر دوسرا کہ یہ جو رکاوٹی طریقے یہ جو بیریئر ہے یہ طبی طور پر استعمال ہو رہے طبی طور پر مطلب میڈکلی یعنی آپ کو یہ پریسکرائب کیا جائے جائے گا ڈاکٹر کے ذریعے کہ میں آپ یہی یوز کرو اگر آپ کو بچہ نہیں چاہیئے تو ٹھیک ایسے طریقے میں کیا ہوتا ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے دستیاب ہے اب یہ دونوں بھی ہے اب کانڈومز ٹھیک ہے اگر کانڈومز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو طریقے ہیں یہاں دیکھئے یہ مرد کے لئے ہے اور یہاں کیا ہے عورتوں کے لئے اگر ان کی بات طرز ہے تو یہ کیسے ہوتے ہیں پترے یہ کیسے ہوتے ہیں تھی دوسرا کہ یہ جو بنے ہوتے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں لیٹکس کس سے بنے ہوتے ہیں لیٹکس دوسرا کہ یہ جو پتلے اور لیٹکس کے غلاب ہوتے ہیں یہ رکاوٹی پارت بناتے ہیں رکاوٹی پارت بناتے ہیں مطلب کیا ہوگا کہ جو بھی سپم ریلیز ہوں گا مین کے ذریعے وہ سریعہ کانڈوم کے اندر ہوگا نتیجے میں یہ ایک کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکیں گا دوسرا کہ جس طرح سے مردوں میں خزیب کو یعنی پینیس کو اسی طرح سے عورتوں میں کیا ہوتا ہے وجائنہ اور سروکس کو مباشرت کے ذریعے کیا ہوتا ہے پہلے تھاکا جاتا ہے تو یہاں پر فیمیل ہوگی جو اپنے وجائنہ کے اندر اس کانڈوم کو ایڈ کرے گی اور میل ہوگا جو اس کو ایگوز کرے گا ناؤ ان دونوں کے جب استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ کیا ہو جو انزال شدہ مادہ منویہ ہے وہ عورت کے تولیدی راستے میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ ہم نے بڑھا ہوا ہے کہ جب مہابل میں خزیب کے ذریعے اس پر مریلیس کیا جاتا ہے وہ وجائنہ وجائنہ سے سروس اور ایوٹیرس ایوٹیرس سے ایمپیولا اور ایمپیولا نہیں فیلوپین ٹیوب میں ایمپیولا وہاں تا یہ کیا کرتا ہے ٹرائیول اس طرح سے دیا ہو جائے اس سے اس کو رکا جاتا ہے حمل کو رکا جا سکتا ہے پھر اسی طرح سے نیروڈ آپ لوگ نے یہ نام سنا ہوگا نیروڈ نام کی میڈیسین ہوتی ہے نیروڈ مطلب یہ ساری میڈیسین نہیں یہ کانڈوم ہے جو اسپیشلی گورنمنٹ بناتی ہے نیروڈ یہ مرد کے لیے کانڈوم کی ایک مشہور اور معلوق خزم ہے حالی برسوں میں کانڈوم کا جو استعمال ہے وہ ایس ٹی ڈی ایس ٹی کی گا جا لوگوں کی خیر مروڈا مینے یاد آ رہے سیکچولی ٹرانس میٹے جی سیکچولی ٹرانس میٹے یہ کھل میں نہیں آ رہے دھر پہ گئے پڑے تو یاد رہتا ہے سیکچولی ٹرانس میٹے ڈس آرڈرز کیا بلا جاتا ہے سیکچولی ٹرانس میٹے ڈس آرڈرز تو عام طور میں ہم یہ کہہ دیں کہ بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جو سیکچولی ٹرانس میٹے جیسے ڈس آرڈرز تو اس سے کیا ہم نے محفوظ اٹھنے کے اضافی فائدے کی وجہ سے دنیا میں بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے پاہم طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بیماریاں کب پیدا ہوتی ہیں اس طرح کے بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان ذہنی خلجان میں بڑھا ہے ذہنی خلجان میں تب دیوانہ ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے ایسی برائی کو لے کر پاگل ہو جاتا ہے جس کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے اور اس طرح کے کنڈیشن میں اس کو کیا ہوتی ہے بیماریاں ہوتی ہے تو آپ سوچیں گے کہ ہمارے پاس ایک تو مطلب طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا اس بیماری سے روکیں لیکن ہمارے پاس اس بیماری سے روکنے سے زیادہ اس بیماری سے بچنے کے ذرائع بتا جاتے ہیں ہونا تو کیا چاہیے سے سیدھا سیدھا اس بیماری سے کیا کیا جاتا روک دیا جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک سے ایک پر بات ہو جائیں گے مرد اور عورت دونوں کی کانڈومز کا جو ہے استعمال کے بات پھیک دیے جاتے ہیں اب یہ کی ہے کہ ان کو ہم یہ بولیں گے کہ they are reusable کیا ہوتے ہیں reusable اور یہ ایک ہوتا ہے کہ ان کو دوبارہ کیا گیا جاتا ہے مطلب ان کو ڈریٹمنٹ وغیرہ تک کیا کیا جاتا ہے انہیں استعمال کیا جاتا ہے پھر انہیں خود لگایا جاتا ہے اور اس طرح استعمال کرنے والے کو مکمل قلوت حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تو کانڈوم کے معاملے میں جو میل اور فیمیل دونوں کے لئے ہیں اسی طرح سے کچھ اور بھی ہے جیسے ڈائیافرام کیا ہے ڈائیافرام ڈائیافرام کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈائیافرام بے کس کلی گمت نمت جو شکل ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے اسی طرح سے سروائیکل کیپس کیا بولا جاتا ہے سروائیکل کیپس اور والٹس بھی روبر سے بنے ہوئے موانے یعنی رکاوٹیں ہیں جو مباشرت کے دوران کیا ہوتے ہیں عورت کے تونیدی راستے سے داخل کیے جاتے ہیں پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ سروائیکل کے ذریعے اس پون کے داخلے میں کیا کرتی ہے رکاوٹ ڈاز کر حمل کو کیا کرتی ہے روک دیتی ہے تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے کیا کیا یاد رکھنا ہے کہ جو رکاوٹی تیری کے ہے اس میں کون کون ہے تو اس میں پہلا نام یاد رکھنا ہے کانڈومز جو میل اور فیمیل دونوں میں ہیں دوسرا نام کیا یاد رکھنا ہے دائے فراغم کیا یاد رکھنا ہے دائے فراغم تیسرا نام کیا یاد رکھنا ہے سرویکس سرویکل کیپس کیپس دین اس کے بعد کیا نام یاد رکھنا ہے والٹس کیا ہے والٹس تو یہ چار نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اگزام میں اس پر سوال کیا جاتا ہے دوسرا تین میں سے ایسا کون سا رکاوٹ دے یا بیریئر ہے جو برائیوں سے یا سوئی بیماریوں سے بچنے بھی ممتب کر دائے تو وہ کون ہیں کونڈوم تو اگزام میں اس طرح سے سوالات کیا جاتے ہیں اور ہم کنڈیوز ہو جاتے ہیں اگر ہم نے اس کو بہت اچھے سے نہیں پڑا ہے تو جی صبر 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 آرہوں میں ادھر آرہوں ٹھیک اوکے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ معنی حمل کو معصر بنانے کے لیے ان بیریئرز یا معنی اشیاء یہ جو بیریئر ہے معنی اشیاء ہے تو کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اسپرمی سائیڈل کریم کیا لیے جاتا ہے اسپرمی سائیڈل اسپرمی سائیڈل اسپرمی سائیڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے اسپرمی سائیڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے اسپرمی سائیڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے اسپرمی سائیڈل مار دینے والی دوا کیا بولیں گے ہم اس کو نطفے کو مار دینے والی دوا اب کیا ہوگا کہ یہاں پر کانٹوم یوز گیا لیکن وہ لیک ہو گیا اسپوم ریلیز ہو جائے گا ڈائی فراغم لگایا ہوا ہے لیکن وہ لیک ہو گیا اسپوم ریلیز ہو جائے گا چانسز کیا ہو گئے چانسز ہو سکتے ہیں حمل کے تو اب پوری طرح سے اس کو موثر بڑھانا ہے تو کیا کیا کرتا ہے جو فیمیل ہوتی ہے اس کے جو بڑھانا ہوتی ہے اس کے جو مہابل ہوتی ہے اس میں کیا ایڈ کیا جاتا ہے اسپرمی سائیڈل کریم یا اس میں ایڈ کیا جاتا ہے اسپرمی سائیڈل جیلی یا اس میں یوز کیا جاتا ہے اسپرمی سائیڈل جھاڑ جس کو ہم مولتے ہیں نورمالی تو یہاں پر کیا ہوتا ہے فوم یوز کیا جاتا ہے تو فوم جیلی یا کیا کریں گے کریم اور یہ جو فوم جیلی یا کریم ہے کون یہ فون جیلی یا یہ جو کریم ہے یہ تینوں کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تینوں کی ایکٹیویٹی کیا ہے اسپرمی سائیڈل کیا ہے اسپرمی سائیڈل اسپرمی سائیڈل مطلب جو اسپرم کو یا نطفے کو کیا کر دے گی مار دے گی یاد رہے گا اگر اب یہاں پر ایک سٹکچہ ہے جو اس کو ٹاپک کو آگے پڑھنے والے لیکن میں نے ڈائیگرام یہاں ایڈ کر کے رکھی ہے اس کو بولا جاتا ہے کوپرٹی کیا بولا جاتا ہے کوپرٹی یہاں پر دیں آپ سی یو کیپیٹل ڈی سی یو مطلب کوپر ہے ابھی آپ کیمسٹری پڑھیں گے سم نے پڑھایا چاہتا ہے کوپر کے لئے مطلب کو آپ کو چیزو پڑھیں گے کوپر آپ لوگ پڑھیں گے مطلب نہیں موہدل میں ایسا بھی نہیں ہے کچھ چیزیں کو مہدل میں بڑھیں گے ڈاس وی میں پڑھیں گے امران оگ جاروں مولانا مدر سے نہیں پڑھیں سامن میں آتا ہے تو یار این خونج و کھیڑا لوگ ازجات خداہم نہ کر گیا اس پڑھا توپر کے اچھا مار everyone ہم بشریتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا یاد اکنے کا یہ کوپر سی یو کوپر اور اس کے آگے یہ کیا ہے ٹی کوپر ٹی نا اب اس کو میں آگے سمجھا رہا ہوں کی یہ کیا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ اگر کانوم یوز کرتے ہیں تو وہاں لیکے کے جانسے سے اب اس کے وجہ کیا کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اس کو معصر منانے کے لیے یا تو کریم یوز کرو یا فوم یوز کرو یا جیلی یوز کرو جس کے پاس سپرمی سائیڈل ایکٹیویڈی ہے اب اس کے انوہوں اور کیا جو سکتے ہیں تو ایک اور معروف طریقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے انٹرائیوٹرائن ڈوائس کیا بلائیتا ہے انٹرائیوٹرائن ڈوائس آئی یو ڈی کیا بلائیتا ہے اس کو آئی یو ڈی intrauterine device اس کو یاد رکھئے یہ intrauterine جو device ہوتی ہے آئیوڈی ہوتی ہے یہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ جو حمل کے چانسے سے اس کو اور زیادہ رکھے یہ جو ساکتے ہیں یہ ساکتے ڈاکٹرز یا نرسوں کی مدد سے وجائنہ کے راستے سے رحم میں لگوائی جاتی ہے یعنی ہم یہاں ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے رحم ہے اس رحم میں نہ تو یہاں سے ایک آئے گا اور نہ یہاں سے استعمال کیا کر رکھ رہے ہیں انٹری کر سکتا ہے اور رحم کی جو دیوار ہے اس کو پوری طرح سے انہوں نے کیا کر کے رکھا پروٹیٹ کر کے رکھا ہے بچا کے رکھا ہوئے اور چونکہ یہ جو device ہے یہ ہمارا device بولتے ہیں نارمل ہی ہمارا جو موبائل ہے اس کو ہم device بولتے ہیں اگر آپ کے پاس گلوکوز کی لیول چیک کرنا ہے تو اس کو device بولا جاتا ہے یعنی instrument کو بولتے ہیں تو یہ ایک طرح کا instrument ہے جو کہا رکھا گیا ہے female کے مہابل کے اندر uterus کے اندر مہابل میں بھی نہیں جائے نہ تو یہاں پر ہے مہابل یہاں ہے یہاں uterus ہے تو uterus کے اندر رکھا گیا ہے اس لیے اس کو بولا گیا ہے intra یعنی inside uterus اس لیے اس کا نام گیار کا ہوا ہے intra uterine device ٹھیک ہے ناؤ آج کل بغیر دباؤں والی intra uterine device جیسے lips loop lipase loop کیا بولا گیا آپ کو lipase loop اگر اب یہاں پر گیا ہوتا ہے lipase loop پھر اسی طرح سے copper releasing کس کا use کہہ دا ہے copper releasing یا hormon releasing یا کس کا اسمام گیار دا ہے hormon releasing اس کا مرضب کیا ہے کہ یہ جو iud ہے intra uterine devices یہ تین درقی ہے ایک کونسی ہے ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بغیر دباؤں والی ایک کونسی ہے بغیر دباؤں والی بغیر دباؤں والی کونسی ہے lipase کون ہے lipase loop دوسرا دوسری جو ہے وہ کون ہے وہ ہے copper releasing اب copper releasing کا مطلب کیا ہوتا ہے جو وہاں پر copper دیرے 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 کیا کرتے رہیں گی release کرتے رہیں گی اس کا کیا کرتے رہیں گی افراز تو ایک کون ہو گیا copper releasing ٹھیک ہے تیسرا کون ہے تیسرا ہے جس میں یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے hormone releasing کیا بولا جا رہا ہے hormone releasing بولڑ رہا بولڑ رہا wait wait میں پورا سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے copper releasing ایک کون ہے lipase loop lipase loop کے معاملے میں کیا یاد رکھنا ہے lipase loop کا مطلب ہے بغیر دباؤں والی بغیر دباؤں والی بغیر دباؤں والی کا مطلب کیا ہے یہاں سے کوئی دباؤں نہیں نکلنے والی ہے یہ صرف ایک device ہے جو وہاں پر رکھا رہے گا بس ہمیں میری بغیر دباؤں مطلب یہ جو device ہے اس device سے دباؤں نکلتی ہے لیکن ایک ایسا device ہے جس سے کوئی دباؤں نہیں نکل رہی ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے lipase loop کیا نام ہے اس کا lipase loop دوسرا ہے جس کو کہا گیا copper releasing اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو iud ہے اس iud سے کیا release ہوتا رہتا ہے copper کیا release ہوتا رہتا ہے کیا release ہوتا رہتا ہے copper تیسرا ہے جس سے کیا release ہوتا رہتا ہے hormون تیسرا ایسا ہے جس سے کیا release ہوتا رہتا ہے hormون اب بات پہ سمجھو کہ یہاں پر ان کے جو example ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو copper releasing ہے اس کی ایک example ہے multi load 375 دوسرے کا نام کیا ہے CU7 اور تیسرے کا نام دیا رہے ہیں سی یو ٹی ایکزام میں پوچھا جاتا ہے کی جو سی یو ٹی ہے یہ کونسے ٹائپ کی آئی یو ڈی ہے کونسے ٹائپ کی آئی یو ڈی ہے کاؤپر ریلیزنگ مطلب جس بھی فیمیل کے جسم میں یہ آئی یو ڈی ڈیوائیس لگا رہے گا اس کی وجائینہ میں اس کے رہوں میں کنٹینیوس لی کیا سگریٹ ہوگا رہے گا کاؤپر اس کا مطلب ہے کہ یہ کاؤپر کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اس کو ہم آگے دیکھیں دیکھیں تو اس کی ایکزام پل کون کن ہے اس کی ایکزام پل آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کون کون سی ایکزام پل ہے کاؤپر ریلیزنگ کی سی یو ٹی کون ہے سی یو ٹی دوسرا کون ہے سی یو سیون کون ہے سی یو سیون اور تیسرا کون ہے ملٹی لوڈ ملٹی لوڈ تری سیونٹی فائی یہ اس کی ایکزام پل ہے یہ کاؤپر کو کیا کرتی ہے ریلیز کرتی ہے دیکھیں الگ الگ کمپنی کی ہے الگ الگ کام آتی ہے دو تیسرا ہارمون ریلیزنگ آئیو ٹی کی ایکزام پل کون ہے ال این جی ٹوئنٹی اس کے ایکزام پل کون ہے ال این جی ٹوئنٹی دوسری کون ہے پرو جس کون ہے پرو دیکھیں یہ پرو جسٹ رہو نہیں ہے 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 ال این جی ٹوئنٹی یہ ہارمون ریلیز کرے گی ہاں یہ کون ہے ہارمون ریلیز کرنے والی ان کی دو ایکزامپل یہ کاؤپر ریلیزنگ کرنے والی ان کی تین ایکزامپل اور یہاں پر کوئی بھی دوہ نہیں ہے اس کا نام کیا ہے لیکٹین سلو اب تھوڑا سو اس میکنیزم کو یہاں سمجھ لو یہ بہت ایمپورٹن ہے بعد میں لکھنا ادھر جائے اندھو پہلے بعد میں لکھنا ہے سلمان کہ یہ جو آئی ایو ٹی ہے انٹرائیوٹرائن ڈیوائس یہ رہم کے اندر کیا کرتا ہے رہم کے اندر آنے والے جو بھی سپومز ہیں انہیں سپومز کے فیگو سائٹوسیس کو کیا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے فیگو سائٹوسیس کا مطلب کیا ہے فیگو سائٹوسیس what is mean by فیگو سائٹوسیس کسی کو یاد ہے فیگو سائٹوسیس دیکھیں یہاں جو یہ لفظ بننا ہوا ہے یہ لفظ تین لفظ سے بنا ہوا ہے ایک لفظ ہے جس کو بلا جاتا ہے فاج دوسرا جو ورڈ ہے وہ ہے سائٹوسیس تیسرا ورڈ ہے وہ ہے لیسس فاج کا مطلب ہوتا ہے کھانا ٹھیک ہے یعنی ڈائیجسٹ حضم کر لینا ٹھیک ہے کھانا ہمام طور پر کھانا بولتے لیکن اصل لفظ کیا ہوتا ہے حضم کرنا سائٹوس کا مطلب کیا ہوتا ہے سائٹوس کا مطلب ہوتا ہے خلیہ یا سائٹوس کا مطلب ہوتا ہے سیل اور تیسرا مطلب ہے لیسس لیسس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا لیسس کا مطلب ہوتا ہے فینگمنٹ کرنا لیسس کا دوسرا میننگ ہوتا ہے برک ڈاؤن کیا کرنا ہوتا ہے برک ڈاؤن اب کیا ہوگا اب اگر اس وجائنہ کے دھروں یہاں پر اسپوم ریلیز ہوتا ہے تو ان اسپوم کو کہاں ہے کیا کرنا ہے روکے رکھنا ہے روکے رکھنا ہے مطلب ایک کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہیں کرنا ہے اگر ہو گیا تو کیا ہو جائے گا ہمارڈ ہے جائے گا تو اب اسپوم کو کیا کیا جائے تو یہ جو آئیو ڈی ہے اس آئیو ڈی کے اندر جو کوپر ریلیز ہو رہا ہے یا اس آئیو ڈی کے اندر جو ہارمونٹ ریلیز ہو رہا ہے اس کی مدد سے آگے کیا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہوتا ہے فیگو سائٹوسیس فیگو سائٹوسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بھی سیل آئے گا اس سیل کو یہ کیا کر لے گا حضم کر لے گا یعنی یہ کیا کرے گا اس کو توڑے گا اور کیا کر لے گا حضم کر لے گا اس لئے اس عمل کو کیا بلایا تھا ہے فیگو سائٹوسیس تو عام طور پر ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ جو فیگو سائٹوسیس ہے یہ ہمارے جسم کا مدافعیتی نظام ہے تو سائنٹیز نے اس مدافعیتی نظام جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھا ہے اس کا استعمال کر گیا آرٹی پیشیل ویمرز کا کیا کر رہے ہیں یوس مسنوی طریقے سے کہ ہم کیا کریں گے فیگو سائٹوسیس کروائیں گے مطلب جو بھی اسپوم آئے گا اس اسپوم کو وہ کیا کرے گا کھا لے گا اور اس کو حضم کر کے جسم سے کیا کر دے گا باہر کر دے گا تو آئیوڈی کیا کرتا ہے جو بھی اسپوم آتے ہیں ان کا کیا کر دیتا ہے فیگو سائٹوسیس یعنی ان کو کیا کر دیتا ہے یہ جو اسپوم ہے یہ بھی کون ہے خلیے ہیں ان خلیوں کے لئے کیا کرے گا توڑ دے گا اور پھر حضم کرنے کا حضم ہونے کے بعد چیزیں کیا ہوتی جسم سے باہر خارج ہوتی ہے اس لیے اس عمل کا نام کیا بنا ہوا ہے فیرگو سائی پاسس ناؤ اب جو کوپر آئینز ہیں نہیں نہیں کیونکہ اس کے اندر کیا ہے سی یو ٹی تو یہ جو کوپر آئینز ہیں یہ اس فرم کی حرکت کو اور ان کی بار آوری کی جو صلاحیت ہے اس کو دبا دیتے دبا دیتے کا مطلب کیا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ اس فرم کی موٹیلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس فرم کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے کیوں موٹیلیٹی یادہ رہے کیوں کیونکہ اس فرم کیا کرے گا ٹرائول کرے گا واجائنا واجائنا سے سرویس سرویس سے یوٹیرس یوٹیرس سے فیلو بینڈیو فیلو بینڈیو سے ایمپیولا وہاں تک اس کو جانا ہے تو اس سے پہلے ہی انہوں نے وہاں کیا ریلیس کر دیا کوپر جس کی وجہ سے اس کی جو حرکتیں ہو گیا ہو جائے گی سلو دوسرا اگر وہ سلو ہو گیا تو باہد میں کیا ہوگا وہ فردیلائز نہیں کر پائے گا کیونکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہیں سارے سپوم ہوتے ہیں جو ایکس انٹریکٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے موٹائل ہوتا ہے وہی پہوچتا ہے اب کوپر نے کیا کر دیا اس کی موٹیلیٹی کو کم کر دیا تو وہ ہاں تک پہنچے گا نہیں اس طرح سے بھارہ اوری کا عمل نہیں ہوگا اس کے ساتھ اگر ہارمون ریلیزنگ آئی اوٹی کے ہم بات کر دیں تو رہم کو تنسیل کے لئے غیر موضوع اور سروکس کو اس فرمز کے لئے غیر سازگار بنا دیتے ہیں یعنی یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر یہ جو پرو دسٹر ہے یہ جو پرو دس ٹیسٹر ہے یہ جو پرو دسٹر ہے یہ کیا کرے گا یہ ہے رہم کے اندر تنسیب کا جو عمل ہے تو تنسیب کے عمل کے لئے کہہ چاہیے فیوریبل انوارمنٹ کیا فیوریبل انوارمنٹ ہے یا سازگار محول کے آئے تو وہاں انڈومیٹریم ہوگی اس انڈومیٹریم پہ جا کے یہ کیا ہو جائے گا امپلانٹ ہو جائے گا وہاں جائے گا تنسیب ہو جائے گا تو خیلی کہا کریں گے اس کے تنسیب کا عمل کو کیا کر دیں گے روک دیں گے تو نتیج میں یہ ہوگا کہ تنسیب کا عمل نہیں ہوگا پھر جو سرویس ہے سرویس کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیں گے جس کی ہو جائے سے اسپرم کیا ہو جائے گا مر جائے گا کل ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا قتم ہو جائے گا لیکن یہ دونوں بھی جو حالات بنائے جا رہے ہیں یا حالات اس کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں ہارمونز کیمیکل کی مدد سے پھر آئیو ڈی کے اندر کیا ہوتا ہے یا آئیو ڈی جو ہوتا ہے ان عورتوں کے لیے بہت اہم ہے جو حمل میں تاخر یا بچوں میں فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں اسپیشلی یہ ان فیمیرز کے لیے زیادہ اہمیت کا حمل ہے جو بچوں کے اندر کیا کر سکتے ہیں حمل میں تاخر کرنا چاہتے ہیں یا ان کے اندر فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں یہ ہندوستان میں زیادہ خابل خبول مانے حمل کا طریقہ ہے یعنی ہندوستان میں اگر آج پرگننسی کو روکنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ کس کو استعمال کیا جاتا ہے سی یو ٹی یا سی یو سیون یا ملٹی لوگ تھری سی سیونٹی فائن یا پرو جیس تیزارڈ یا کس کو یا اس کے عیدہ ہیں ایل این جی ٹوئنٹی یاد رہے گا تو یہ ہے آئی یو ٹی کون ہے یہ آئی یو ٹی انٹرائی ہم یہ کہتے ہیں نا آپریشن ہم نے کروا لیا ہے اب مطلب پرگننسی نہیں ہوگی تو وہ جو آپریشن والا ہوتا ہے اس میں یہ دو نجی کو کٹ کر دی رہتا ہے ہم آگے پھلنے والے سبق میں اس سبق میں آخر میں ہاں یہ والی جو فیلوپین ٹیوگیس کو کٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کٹ کر کے سب کلوس کر دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس کو ہم آگے دیکھنے والے آخر میں یہ بھی کنسپٹ ہے ہاں اس کو کلوس کر دیتے ہیں کیوں کلوس کر دیتے ہیں کیونکہ اگر اگر ریلیز بھی ہوتا رہے گا تو ایک ٹرائیول یہاں کرنے والا ہے ٹھیک ہے ناو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ عورتوں کے ذریعے استعمال کیے جانے والا جو دوسرا مانع حمل طریقہ ہے وہ موں کے ذریعے یا تو پروڈیسٹرونس یا پروڈیسٹوجن پروڈیسٹوجن یعنی ایسٹروجن آمیز ہوگی چھوٹی خوراکے دینا ہے یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایگ اور اسٹرونس کو وہ جانے والا مہیں کلوس کر دو ان کو کل کر دو ان کو ختم کر دو یا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کچھ میڈیسنز وغیرہ لوگ جس میں جو ہے یا دوائیں ہیں جو موں کے ذریعے استعمال ہوگی اس میں ہیں پروڈیسٹرونس اور دوسرا کون ہیں پروڈیسٹوجن جس کے اندر کیا ہوتا ہے ایسٹروجن ملا ہوتا ہے کیا ملا ہوتا ہے تو ایسٹروجن پھر یہ جو گولیاں ہیں یہ گولیوں کی שکل میں استعمال کی جاتی ہے اور اسی لئے عام طور پر ان کو کیا بولا جاتا ہے پلز کیا کہلاتی ہے یہ پلز تو عام طور پر ان کو بولا جاتا ہے پلز ہوگیرا یعنی گولیاں کھرتے رہنے کو بولا جاتا ہے پلز ترجیحن ہیزی دور کے پہلے یا پانچ دنوں کے اندر شروع کر کے اکیس روز کی مدد تک روزانہ لی جاتی ہے یہ جو فیلز ہوتی ہے یہ فیلز بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہیزی دور کے پہلے پانچ دنوں میں لیے جائے گا اور ایسا کردے کردے وہ جو شروع ہوگا تو وہ کہاں تک جائے گا اکیس روز تک مدد تک اور یہ کنٹینیوز لی لینا ہوتا ہے اور اس کے سائی بہت زیادہ ہے سات روز کے وقفے کے بعد جس کے دوران ہیس واقع ہوتا ہے یہ نورمل ہم کیا کہتے ہیں سات روز کا یہ جو وقفہ ہے کیوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گولیا ہے یہ ہیزی دور کے پہلے پانچ دنوں کے اندر شروع کر کے کہاں تک کہ اکیس روز اور ٹوٹل ہم کو معلوم ہے ہیزی دور ٹوٹل نمبر ٹوٹل ڈیسٹ ہیتنے ہوتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ نائن کسی کے اندر ٹوٹل دن کی ہوگی کسی کے اندر ٹوٹل ڈیسٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیون ڈیسٹ وہ ہے جہاں پر اوگیولیشن ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے جس کے دوران کیا ہوتا ہے ہیز واقع ہوتا ہے وہ ایگ ریلیز ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اسے اسی طریقے سے دورانہ ہوتا ہے جب تک عورت حمل کے روکنے کی خواہ ہو جائیں جب تک آپ کو ہمیں ٹھہرائے رکھنا ہے آپ کو بی بی نہیں چاہیے تب تک آپ کو یہاں کرنا پڑے گا یہ پلس یوز کرنا پڑے گا اور اس میں یہ کنٹینیوز یاد رکھنا پڑے گا ٹوئنٹی ایٹ ڈیسٹا کنٹینیوز یا میڈیسین یوز کرتے رہنا پڑتی ہے ٹیک یہ کیا کرتی ہے اور تنصیب میں رکاوٹ ہوتی ہے تو آپ سوال جاتے ہیں کہ یہ پلس کیا کرتی ہے یہ بولیاں کیا کرتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے ایک تو یہ اویولیشن کی عمل کو سٹوک کرے گا دوسرا یہ کیا کرے گا ایمپلانٹیشن یعنی تنصیب کے عمل کو کیا کرے گا رکے رکھے گا ایک تو یہ اویولیشن یعنی انڈے کے نکلنے گا اور دوسرا ایمپلانٹیشن ان دونوں بھی عمل کو رکھے گا ساتھی یہ اسپوم کے داخلے کو رکنے اور ختم کرنے کے سروائیکل میوکس کو جو کوالیٹی ہوتی ہے اس کوالیٹی کو کیا کر لیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے اب ہوگی تو اس پر ٹریول نہیں کر بائے گا اگر یو ٹیلس کی کوالیٹی کم حضور ہوگی تو عمل تنظیب نہیں ہوگا اور یہ جو عمل ہے یعنی اس طرح سے کہ ہم ہمارے ہی اپنے جسم کو کیا پراہ کر رہے ہیں نقصان تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتوں میں اس کے بہت سارے خطانات ہوتے ہیں یہ اس کو آگے لکھا ہے انہوں نے اور کیا ہوتا ہے پھر بہت محصر ہوتی ہیں ان کے زمینی اثرات بہت کم ہوتے ہیں اور عورتوں کی اچھی طرح خابل ہے یعنی ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے بہت زیادہ محصر ہے لیکن ان کے نیگیٹیو ایفیکٹس بہت زیادہ ہے اکثر عورتوں جو ہوتی ہے فیمیلز ان کا جو جسم کا سائز ہے وہ بڑھ رہتا ہے ہارمولن ایریگولیشنز کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یوٹرائنگ وال ہے جس کو آپ بار 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 توڑ رہے ہیں وہ بار بار بن رہی ہے آپ اس کو بغیر کسی استعمال کے توڑتے جا رہے ہیں تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر اس کی جو فرڈیلیٹی وہ کمزور ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دنوں تک چاہتے ہوئے بھی وہاں پر کوئی امپلانٹیشن کا عمل نہیں ہوتا نتیجے میں کوئی حمل نہیں ہوتا پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح کی بھی بہت سارے کیا ہوتے ہیں اس میں کیسے ہوتے ہیں تو عورتوں کے لیے ایک نئی کھانے والی جو معنی حمل اس کو کہا جاتا ہے سہیلی جس میں ایک غیر اسٹیرویل یا غیر آرمونی ترقی ہوئے اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہے نا تو یہاں پر بسکلی ایک سوال یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھ میں کہ یہ جو سہیلی ہے یہ جو پلز ہے یہ جو دوا ہے یہ دوا کیسی ہے تو یاد رکھ کی یہ کیسی ہے غیر اسٹیرویل کیسی ہے غیر اسٹیرویل نان سٹیرویل چاہیے نان سٹیرویل دوسرا یہ کیسی ہے غیر ہارمونل غیر ہارمونل تو مطلب کیا ہے نان ہارمونل ناؤ اس کو یاد رکھی کیونکہ اگزام میں یہاں سے سوال آنے کے چاندز آپ کے بعد زیادہ رہ گئے لاسٹ تی یہ ہفتے میں ایک بار کھانے والی گولی ہے جس کے زمینی اثرات بہت کم اور فرمانِ حمل کی اثر سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو علم ہے یہ جو نالیج ہے یہ ہمارے پاس جو نئے جوڑے ہیں ان کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک اس لیے ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کرے اور دوسرا اس لیے ہونا چاہیے کہ اکثر اس طرح کے حالات ڈیل اپ ہوتے کی نہیں چاہتے ہیں میں بھی کیا ہوتا ہے ہم اس کو روک نہ ہوتا ہے حالات اس طرح کی ہوتے ہیں تو اس وقت اگر یہ نالیج ہوتا ہے کہ کونسی چیز ہم استعمال کرے تو کیا ہوتا ہے اس سے جو ہم کہیں گے کی ری پروڈکٹیو ہلٹ یا تولیدی نظام کو لگی ہے تولیدی سسٹیم کو لے کے جو بیماری رہنے کی چانسز ہوتے ہیں جو خطرے ہوتے اوٹے ہوتے ہیں کم چلیے دعاوں میں یاد دکھئے مغرب کی نماز کا ارزان کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ نماز کے بعد پھر ہمارا ہم ڈیل اون کا لیکچر سٹارٹ کریں گے ٹھیک موسیقی موسیقی